یہ ایک اکراوسی بورڈ آپریشن ہے جو کہ جس میں تمام کلند متضیر میں شامل ہیں اس کے اندر آپ کو جو ہم نے ہینڈ اوٹ دیا ہے اس کے اندر کچھ جو نام ہیں جو کہ ہمیں ڈوزیر میں بھی شامل تھے کچھ ان کو ہم ایویڈنس ہم نے مزید مانگا ہے ان سے جو کہ فارن آفیس کو ڈیل کر رہا ہے جہاں سے ہمیں مزید انفرمیشن اور آئی گی تو ہم اس کے اوپر دیکھیں گے جو لوگ ہم نے اپنی افوازی تیویل میں لیا ہے اس کے اندر جو آہ آہ فورٹی فور لوگ ہیں اور یہ مختلف تنظیموں کے ہیں اور اس کے اندر ہم مزید اس کے اندر جو ہے انویسٹگیشن کر رہے ہیں مزید اگر ہمیں ان کے خلاف کوئی پروف ملا ایویڈنس ملا تو ان کے خلاف جو ہے قانونی کروائی ہوگی انڈین ڈوزیر کے اندر جو انہوں نے ہمیں چیزیں بھیجی ہیں لیکن اس کا ایویڈنس ہمارے پاس افیلیبل ہے لیکن جیسے پرائیم سٹر صاحب نے یہ بار بار اس بات کی آرانیہ طور پر اس کو کہا بھی ہے کہ جب آپ ہمیں ایک کوئی ایویڈنس دیں گے اور اگر کوئی چیز ایسی ہوئی تو اس کے اوپر جو ہے پاکستان ایکشن لینے کے لیے تیار ہے یہ جو ہمیں نام دیے گئے ہیں جو کہ ڈوزیر کے اندر شامل ہیں ان کو اس ڈوزیر کے اندر مزید ایویڈنس اگر ہمیں کوئی چیز ملی جو کہ انڈیا نے ہمیں دیا تو ان کے خلاف کروائی ہوگی اور اگر نہیں ہمیں کوئی اس کے خلاف پروف ملا تو یہ امپریشن بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ کام 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 کتی ایک تنظیم کے خلاف جو ہے کوئی ایکشن کر رہے ہیں آج ہم آپ سب کو یہ کروس ہی بورڈ ہو رہا ہے تمام کل ادم تنظیموں کے خلاف ہو رہا ہے اس کے اندر یہ جو دو نام آپ نے بتایا ہیں وہ بالکل درست ہیں ان کا نام جو ہے وہ ڈوزیر کے اندر بھی دیا ہوا ہے لیکن اس کے یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ڈوزیر والے جو لوگ ہیں ان کو ہم جو ہے ان کے پوچھ کچھ کر رہے ہیں اگر کسی کے ایسر کو ہمیں ٹیک آور کرنا پڑا تو ہم ان کے ایسر کو بھی ٹیک آور کریں گے جو آلیڈی ہماری پرسکائیب آگنیزیشنز ہیں اس کے اندر ایٹی اے کے تحت جو ہے وہ ہم کر بھی سکتے ہیں ہمیں اگر کوئی مزید ایویڈنس ملا یا کسی کی ہم نے انویسفیگیشن کرنی ہوئی تو اس کے اوپر گورنمنٹ کسی بھی وقت کسی بھی ازارے کو اپنی تحبیر میں لے سکتا ہے گھر ہوں موسیقی